ہم ایک سوال کا جواب دیکھتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ یہ کیا وہ لوگوں نے یہ کیا فلان جگہ پہ یہ ہوا اور آتنک وادیوں کا آتنک وادی کی برین واشنگ کیسے کی جاتی ہے آپ کو بتا ہے آتنک وادی کی برین واشنگ جو کی جاتی ہے وہ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اسے کہا جاتا ہے دیکھو فلان جگہ پر اس طرح کی کام ہوئے فلان رائٹس ہوئے فلان مو بلنچنگ ہوئی فلان چیز ہوئی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا اوورال الحمدللہ آج بھی لوگ امن سے رہ رہے ہیں پیس سے رہ رہے ہیں اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں ان کی لائف ان کی پراپٹی ان کا بزنس کام سروس جوب نماز ساری چیزیں وہ صحیح سے کر رہے ہیں الحمدللہ آج بھی الحمدللہ خیر کا پھر بھی غلبہ ہے بہت ساری چیزوں میں پھر بھی بہت سائی بھلائی ہیں ہاں کچھ کمیاں ہوتی ہے آتنگوادی کو بتائے جاتا ہے کہ سب کچھ بہت ہی برا ہے اور کوئی راستہ نہیں اسی لئے تمہیں یہی راستہ لینا پڑے گا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں آسمان و زمین میں کنٹرول کس کا ہے ہم سب کا مالک پالنہار ایک مالک اللہ اسی کا ہے نا آپ صحیح کرو اللہ آپ کے لئے راستہ نکالے گا آپ صحیح راستے پہ چلو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا تم کیا سمجھتے ہو کیلکیلیٹر ہے کیلکیلیٹر سے کام ہوتے تو میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ یہ سارے اس طرح کے جو گلت کیلکیلیشنز لوگ کرتے ہیں یہ سب کے سب برباد اور گلت راستہ ہے گلت چیز ہے اور میں اس سوال کو فیس ٹو فیس لوں گا میں آپ کے سامنے کئی مثالیں رکھوں گا کس چیز کی مثالیں ایسی مثالیں کہ اسلام کے اندر ہمیں سکھایا گیا کہ لوگوں کی دنیا کی ٹرینڈ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں وہ لوگ وہ کر رہے ہیں ہم اس سے متاثر نہیں ہوں گے ہمارے پاس اپنا صحیح و گلت کا سٹینڈر ہم اسے فالو کریں گے میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھوں گا سب سے پہلے قرآن کی آیت دیکھئے سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر آٹھ کسی بھی قوم کی نفرت تمہیں اس چیز کی طرف آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو انصاف کرو یہ تقوی کا تقاضی ہے تم اللہ سے ڈرتے ہو انصاف کرو کسی بھی ظلمت کرو یہ انصاف کرو یہ اللہ تعالی نے تمہارے تقوی سے کنک کیا تمہاری دینداری سے کنک کیا اور دشمن کے ساتھ بھی ظلمت کرنا ظالم کے اوپر بھی ظلم کرنا منہ ہے یہ اس آیت میں سکھایا گیا چلیے دیکھ کر کے ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھ رہا ہوں آپ سوچیئے مثالوں کے تعلق سے کیا آپ کو پتا ہے اس زمانے میں اور آج تک جو دشمن کے سولجرز ہوتے تھے جو دشمن فوج کے اندر جو انمی کے سولجرز ہوتے تھے ان کا مصلاح کیا جاتا تھا مصلاح کیا ہے میوٹیلیشن میوٹیلیشن کیا ہے کہ ان کے کان ناک وغیرہ کاٹ دیا جاتا تھا ان کو اس طرح سے ڈس فگر کیا جاتا تھا یہ کیا ہے ان کو انسلٹ کرنے کے لئے کیا جاتا تھا لیکن اسلام نے کیا سکھایا نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نحبہ جو چوری ڈکے تھی یہ سب چیز سے اس کے اندر اور موٹیلیشن جو ہوتی ہے باڈیز کے اس سے منع کیا نہیں ہم یہ نہیں کہیں گے وہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں نہیں اسلام نے سکھا ہے نہیں حرام ہے منع ہے تم تمہارے ہائی سٹینڈرڈ کو فالو کروں گے تم سٹینڈرڈ کو سیٹ کروں گے جو صحیح چیز ہے اسے تم فالو کروں گے یہ نہیں کہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے آپ کے اندر وہ چیز آنی چاہیے آنا کیا چاہیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں پہلے تو یہ سب چیزیں اکثر لوگ جو عام عوام ہوتی ہیں وہ سب اس میں انگار نہیں ہوتی کچھ ایسے سیلیکٹ انسیڈنس ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اصلاح ہونی چاہیے لیکن ہم بھی گریں تو پھر ہم بھی ظلم کریں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں وہ بھی ظلم تم بھی ظلم ایسے نہیں ہوتا ہے وہ خط کے ساتھ بھیجا غصان کے ایک عیسائی بادشاہ سرحبل بن عمر کے پاس تھا جب حارث بن عمر وہاں گئے کیا ہوا حارث بن عمر کے ساتھ آپ کو معلوم ہے حارث بن عمر کا قتل کر دیا گیا مار دیے گئے کون تھے امبیسیڈر تھے خط لے کر آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور وہ بادشاہ کے سامنے جا کر پیش کر رہے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی پتا ہے آپ کو کہ امبیسیڈرز کا قتل نہیں کیا جائے گا یعنی اللہ علیہ بھی نہیں ہے جو آپ نے سنا ہوگا نا بیچ میں ایک انسیڈنٹ ہوا ایک کنٹری کے امبیسیڈر کا قتل کر دیا یہ اس حدیث کے دیریکلی خلاف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹرکلی منع کیا کہ امبیسیڈرز جو ہوتے ہیں جو کسی ایک کنٹری کے طرف سے ریپریزنٹ کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں دوتھ یا پھر جو ریپریزنٹیٹو ہوتے ہیں ان کا قتل نہیں کیا جا سکتا allowed ہی نہیں ہے تو reaction میں نہیں آئے کہ نہیں انہوں نے قتل کیا اب ہمارا بھی یہی رول ہے ہمیں ہمیشہ کے لیے زمانے کے لیے یہی چیز سکھائے گئی وہ چیز نہیں جو انہوں نے گلت کی لوگوں نے دشمنوں نے لیکن اسلام نے سکھایا کہ نہیں تمہیں نہیں کرنا یہ کا یہ دوسری مثال بتا رہا تیسری مثال آپ کو پتا ہوگا کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا کتنی زیادتی ہوئی کتنا ٹارچر ہوا کتنی پریشانی ہوئی یہاں تک کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کی کوشش کی ایک بار نہیں کئی بار جب مکہ سے حجرت کر رہے تھے اس وقت پہ تو ہوا اس کے بعد بھی کئی بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی صحابہ کو ٹارچر کیا گیا جانے لی گئی اہد کی جنگ کے اندر ستر صحابہ شہید ہوئے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا ایٹھ ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کیا کیا آپ کو پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو صرف معافی نہیں کیا بلکہ ان الفاظوں کے ساتھ معاف کیا حدیث ہمیں ملتی ہے اليوم یوم المرحمہ یہ دن رحم کرنے والا دن ہے اليوم یعز اللہ القرآش کہ اللہ تعالیٰ اس دن قرآش کو عزت دے گا مطلب ایسا نہیں کہ تمہیں زلیل کر کے معاف کر رہا جا معاف کر دے ایسے نہیں کہ یہ رحم کرنے والا دن ہے یہ وہ دن ہے جس دن اللہ عزت دے رہا ہے قرآش کو اللہ اکبر آپ دیکھیں یہ طریقہ اور آپ دیکھیں ایسی تو مثالیں آپ کو قرآن حدیث میں کتنی ملے گی یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ان کے بھائیوں نے کیا کیا ان کی زندگی میں ان کو قوے میں ڈال دیا جان جا سکتی تھی ان کی وہاں پر ان کے ساتھ ان کے بھائی کے ساتھ کتنا کچھ نہیں کیا بعد میں بھی ان کو پشتاوہ جیسے نہیں دکھ رہا تھا لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ان کے ساتھ جانتے ہیں قرآن کی آیت ہے سوری یوسف کی کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں تم پر کوئی ملامت نہیں یہ مثالیں جو اللہ نے قرآن نے دی یغفر اللہ لکم اللہ تمہیں معاف کرے تم سب کو یعنی ایک تو خود معاف کیا دوسرا اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو انہیں معاف کر دے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے یہ ہے مثال جو اسلام نے بتایا آپ کے سامنے ایک اور مثال بتاؤں گا سعی بخاری کی حدیث نمبر 5809 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار لوگوں میں چل رہے تھے اور انہوں نے ایک لباس پہنا تھا ایک نجرانی ٹائپ کا اوپر سے پہننے والا لباس اور جس کا کالر بلکل سٹیف کالر تھا تو اچانک ایک آدمی آیا آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لباس پڑھ کے اس طرح سے کھیچا چادر ایسی کھیچی کہ ان کی جو کالر تھا ان کی گردن پہ رب ہو کر پھری گردن لال ہو گئی اور پھر کیا کہا اس نے مالوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دو کہ جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی دے آپ سمجھ رہے ہیں جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھے دے مجھے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پلٹے فضہی کا مسکرائے ثم امرو لہو بی اطعان اطعین کہ پھر کہا کہ ان کو کچھ دیا جائے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کرتے ہیں ہم ہم انہیں فالو کرتے ہیں یہ ہے رحمت اللہ عالمین ایسا نہیں کہ برزہ لیا انتقام لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسیسنیٹ کرنے کی جو کوشش کی گئی اس میں سے ایک یہ تھا جہاں ان کا قتل کرنے کی کوشش کی گئی ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے ایک بدو وہاں آیا اور بدو نے تلوار نکال کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اس نے نکالی پیر سے نکالی نکال کر کے اشارہ کر کے کہا محمد اب کون تمہیں بچائے گا مجھ سے کون تمہیں بچائے گا مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے گا اللہ بچائے گا اللہ بچائے گا ہوا یہ کہ اس کے حد سے وہ تلوار لڑکھرا کے گر پڑی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا کر کہا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورے انسیڈنٹ کے اندر یہ پورے واقعے کے اندر اس کی کچھ تفصیل صحیح بخاری کی حدیث میں دوسری حدیثوں میں موجود ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پتا ہے اس کے پاس اس کے اوپر غلبہ مل گیا تھا لیکن لاسٹ لائن پڑی یہ حدیث کی جو گری میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی پنشمنٹ نہیں دی کوئی سزا نہیں دی یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے فلوار ہیں پانچویں مثال دشمن جو آئے اور کیا کہا کہ آپ کے قوم کے لوگ دشمن تھے مکہ کے مشرق ان کے ساتھ الگ الگ جنگیں ہوئی تھی لیکن جب ابو سفیان نے آ کر کہا کہ جو سوکھا پڑا تھا اس زمانے میں اور لوگوں کا حال ایسا ہو گیا تھا کہ لوگ ہڈیاں تک چبا رہے تھے چمڑے چبا رہے تھے تو ابو سفیان نے کہا کہ کہ تمہاری جو قوم ہے نا یہ ہلاک ہو رہے ہیں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان کے مسئلے کو یہ مسئلہ حل کر دے پرابلم سالف کر دے فدعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی اس کے لئے دشمن کے لئے بھی دعا کی جانی دشمنوں کے لئے بھی دعا کی یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور چھٹی مثال کہ وہ دمانے میں نارمل سٹینڈر تھا کہ عورتوں کو بچوں کو مارا رہا تھا اور ایک بار ایسا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے مجیدت من بادی مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتولتا کہ ایک عورت پائی گئی جس کا قتل ہوا تھا بعض کسی جنگ کے اندر پایا گیا کہ ایک عورت کا قتل ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کیا برا بتایا غلط بتایا عورتوں اور بچوں کے قتل کو غلط بتایا ایسا نہیں کہ جانے دیا ہاں بہا ہوئے سب لوگ کر رہے ہیں اس لئے ہم بھی کریں گے نہیں سٹانڈرڈ سیٹ کیا اور یہی چیز آج ہمیں کرنی ہے ہم ری ایکشنری نہیں بننا ہے ہمیں کوئی ایسا کر رہا ہے ایسا کر رہا ہے پہلے تو ہمیں پوزیٹیو رہنا ہے پوزیٹیو سائٹ بھی تو دیکھو نا اچھی پچاسو چیزیں وہ بھی تو دکھائی دینی چاہیے تاکہ ہم اس کے اندر ری ایکشنری نہ بنیں اور ہم پوزیٹیو چیز بک کر کے پوزیٹیو سٹانڈرڈ کے مطابق ہم پوزیٹیو کام کریں گے انشاءاللہ ساتھوی مثال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا وہ آپ پہنچاؤ وہ چیز کر گزرو اور جو مشرقین ہیں جو آپ کا مزاق اڑانے والے یہ لوگ ہیں ان سے ٹرن اوئی کرو آپ کا مزاق اڑانے والوں کے لئے اللہ کہتا ہے میں کافی ہوں میں کافی ہوں تو یعنی کیا کہا گیا اگنور کرنے کہا گیا نظرانداز کرنے کہا گیا یہ ہے اصل بات آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر کئی آیتیں ہیں معاف کرو درگزر کرو کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے قرآن کے اندر آیتیں ہیں کہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جو لوگ مشرق ہیں جو لوگ تمہارے دشمن ہیں جو اہل کتاب میں سے بعض لوگ ہیں جو غلط غلط باتیں کہتے ہیں ان کو معاف کرو ایسی آیتیں موجود ہیں پوری ساری برائی کوئی کرے ادفا باللتی ہی احسن بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی بن جائیں گے قریبی دوست دشمن بنے گا دوست تو سینڈرڈ سیٹ کرنے ہمیں سکھایا گیا اور ہاں جو انرجی ہے نا وہ انرجی کو پوزیتف کاموں میں لگانا چاہیے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں نفرتیں اگر آ رہی ہے تو ہمیں بھی اپنا رول پلے کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کس کی مثالیں موجود ہیں ویسٹرن کنٹریز میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہیں پہ کوئی آتنکوادی حمدہ ہوا اور مسلمانوں نے کیا کیا ریچ آؤٹ کیمپین کے ذریعے نفرتوں کو دور کرنے کے لیے لوگوں سے مل کر کے کہیں پہ کوئی جگہ کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے فول باتے کہیں پہ انہوں نے لٹریچر باتے کہیں پہ انہوں نے باتیں کی کہیں پہ انہوں نے ریچ آؤٹ کیا کیونکہ ذمہ داری ہوتی ہے جب ایسے نفرت فہلانے والے لوگ ہوتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ایک ریسپانسبل مسلم کی طور پر کہ ہم اس کے انہوں نے نفرت دور کرنے والے بنیں تو آپ کی جو انرجی ہے جو فیلنگ ہے جو جذبہ ہے جو احساس ہے اس کو صحیح دریکشن کا چینل کیوں نہیں دے سکتے دسٹرکٹف کام کوئی کیوں کرے اس کو پوزنفیو کام کیوں نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے پوزنفیو کام کرنے میں اپنی انرجی دالیں اچھے نیک کام کریں لوگوں کی مدد کریں